جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بی ایس فیزکس سمیسٹر ون کا ویوز اسیلیشن اینڈ آپٹکس کا جو پورشن ہے اس میں چیپٹر ٹو جس کا نام ویوز ہے اس کا سیکنڈ لیکچر ہم کرنے لگیں تو چلیں لیکچر کی طرف چلتے جی یہ ہے آج کا ہمارا ٹاپک سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو آج ہم ٹاپک کرنے جا رہے ہیں یہ بھی شورٹ قویشن ہے یعنی اس میں کوئی ایکسٹینسیو قویشن آپ کو ابھی تک نہیں ملے گا اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ویو موشن کو ایکسپلین کرنا ہے اور اس کی ٹائپس کے بارے میں بتانا ہے with respect to dimensions اب ہم دیکھتے ہیں کہ dimensions سے یہاں پر کیا مراد ہے سب سے پہلے ویو موشن کی جو definition ہے یہ بالکل وہی ہے جو آپ نے فرسٹ لیکچر میں دیکھی تھی تو ہم direct آتے ہیں types of waves کی طرف types of waves with respect to the dimensions اچھا جی یہاں پہ dimensions کا مطلب یہ ہے کہ wave کی direction of propagation جو ہے وہ کتنی lines کے along ہے اگر wave کی جو direction of propagation ہے وہ ایک ہی line کے along ہے تو ایسی wave کو one dimensional wave بولیں گے اسی طرح اگر wave کی direction of propagation جو ہے وہ پوری plane میں ہے یعنی wave پوری plane میں travel کر رہی ہے کسی بھی direction میں تو اس کو two dimensional wave بولیں گے اسی طرح اگر wave جو ہے وہ space میں چاروں طرف travel کر رہی ہے تو ایسی wave کو three dimensional wave بولیں گے تو ان کی ہم چھوٹ چھوٹی examples کرتے ہیں جیسے اس وقت آپ کو one dimensional wave کی ایک چھوٹی سی example آپ کو نظر آ رہی ہے situation یہ ہے کہ فرض کریں آپ کے پاس ایک spring ہے جس کو آپ نے کسی rigid support کے ساتھ باندھا ہوا ہے اور اگر آپ اس spring کو vertically upward vibrate کروائیں تو یہ جو spring ہے یہ کچھ اس طرح کی vibration شروع کر دے گا یہ جو میں ابھی blue color میں بنا رہا ہوں اور اگر آپ گوھر کریں تو اس میں spring کے جو particles ہیں یا spring کا جو medium ہے پورا کا پورا وہ vertically up down vibrate کر رہا ہے لیکن یہ والی جو disturbance ہے disturbance کا مطلب یہ ہے کہ wave wave کس direction میں جا رہی ہے wave اس direction میں جا رہی ہے یعنی پہلے ہم نے disturbance پیدا کی یہاں وہ disturbance یہاں transfer ہوئی پھر یہاں 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 باری باری disturbance جو ہے وہ آگے کی طرف جا رہی ہے اب disturbance جو ہے وہ ایک ہی direction میں travel کر رہی ہے ایسی wave کو one dimensional wave کہتے ہیں the waves in which energy is transferred in single direction only are called one dimensional wave اسی طرح سے two dimensional wave کیا ہے جس میں جو wave ہے وہ پوری plane میں چلتی ہے the waves in which energy is transferred in a plane in two mutually perpendicular directions are called two dimensional مطلب اس کا یہ ہے کہ جیسے آپ پانی کے اندر پتھر پھینکتے ہیں جو میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی example دی تھی کہ فرس کریں یہ ایک پانی کا reservoir ہے اس میں ہم نے ایک stone پھینکا تو جس جگہ پر آپ stone پھینکیں گے اس جگہ پہ چاروں طرف circular form میں پانی جو ہے وہ اس طرح up down up down باری باری vibrate کرنا شروع کر دے گا یعنی جو waves ہیں وہ چاروں طرف جا رہی ہیں لیکن یہ جو چاروں طرف جا رہی ہیں یہ ایک ہی plane کے اوپر ہے یعنی پانی کا جو surface ہوتا ہے نا وہی اس کی plane ہے آپ فرس کریں آپ کو اس وقت جو screen نظر آ رہی ہے یہ سارا کا سارا پانی ہے اب یہ پانی کے اندر جو waves آپ نے generate کی ہیں یہ پوری plane کے اوپر ہے یہ وہ والی plane ہے جو اس وقت board کی plane آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی waves جو plane میں travel کریں کسی بھی direction میں چاہے اس direction میں چاہے اس direction میں چاہے اس میں چاہے اس میں چاہے اس میں چاہے لیکن یہ جو energy کی transfer ہو رہی ہے وہ plane کے اوپر ہو رہی ہے تو ایسی waves کو بولتے ہیں two dimensional waves اب بات کرتے ہیں three dimensional waves کی آپ کو ان کے نام سے ہی سمجھ آ رہی ہوگی کہ three dimensional waves ایسی waves ہیں جن میں energy transfer ہوتی ہے space میں 3D میں 3D کا مطلب کیا ہے کہ اس میں x-axis کے along بھی جا سکتی ہے y کے along بھی جا سکتی ہے z کے along بھی جا سکتی ہے لیکن اگر آپ two dimensional waves کی بات کریں تو اس میں صرف ہم دو axes کو describe کر سکتے تھے ایک x-axis اور دوسرا y-axis لیکن three dimensional wave میں جو wave کی direction of propagation ہے وہ three dimension میں ہے جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی example دیتا ہوں کہ first کریں آپ کے پاس ایک football ہے آپ ایک بات بتائیں football اور sphere میں سوری circle اور sphere میں کیا فرق ہے circle اور sphere میں یہ فرق ہے کہ circle کے اندر صرف area ہوتا ہے لیکن sphere جو ہے یہ three dimensional diagram ہے اس کے اندر ایک volume ہوتا ہے اور sphere کا جو باہر والا surface ہے اس کا area بھی ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس ایک football ہے جس کا پورا کا پورا volume ہے تو فرض کریں ایک football یعنی ایک آپ نے sphere فرض کیا اور اس کے center پہ آپ نے light کی کوئی source رکھ دی ہے اب اس سے جو light نکلے گی وہ چاروں طرف جائے گی چاروں طرف جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف ایک ہی plane کے اوپر جا رہی ہے یہ outward بھی آ رہی ہے یہ inward بھی جا رہی ہے یہ rightward بھی جا رہی ہے یہ leftward بھی جا رہی ہے یہ upward بھی جا رہی ہے یہ downward بھی جا رہی ہے یعنی چھے کی چھے directions جو maximum possible directions ہو سکتی ہیں ان کی طرف یہ light جا رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس situation میں light کی جو energy ہے وہ three dimension میں travel کر رہی ہے یعنی space میں travel کر رہی ہے تو ایسی waves کو ہم بولتے ہیں three dimensional waves اس کے بعد یہ کچھ چھوٹی چھوٹی definitions ہیں یہ بھی ہم اسی lecture میں cover کر لیتے ہیں جیسے آپ ایک دیکھ رہے ہیں wave pulse wave pulse اور wave train ان میں کیا فرق ہے بہت ہی simple ہے کہ اگر آپ نے رسی کو ایک support کے ساتھ باندھا ہوا ہے اور آپ رسی کے ایک کنارے پہ صرف up اور down یہاں تک ایک jerk دے کے چھوڑ دیں only one jerk تو اس کے نتیجے میں صرف ایک اس طرح کی شکل پیدا ہوگی اور اس میں جو رسی کے particles ہیں یہ باری باری up اور پھر down motion کرتے کرتے اس pulse کو آگے کی طرف travel کر دیں گے تو اسے ہم کیا بولتے ہیں one pulse جیسے یہاں دیکھیں اس کی definition کیا لکھی گئی ہے the short wave produced in the medium when disturbance created for short time is called wave pulse اب ہم بات کرتے ہیں wave train کی جب کافی ساری pulses کو اکٹھا generate کر کے wave کی form میں آگے بھیج دیا جائے تو اسے ہم بولتے ہیں wave train جیسے یہ تھی جی پہلے رسی کی شکل آپ نے اس کے اندر مسلسل jerks دیتے جانا ہے تو اس کے نتیجے میں جو wave پیدا ہوگی وہ کافی ساری pulses کا سام ہوگی اور اس میں یہ ساری جو ہیں یہ باری باری آگے کی طرف travel کر رہی ہیں تو اسے ہم بولیں گے wave train تو یہ wave train کی شکل ہے اور یہ wave pulse کی شکل ہے یہ دیکھیں wave train کو اس نے کس طرح سے define کیا ہے a series of wave pulses is called wave train اب آتے ہیں جی wave front کے اوپر wave front سے کیا مراد ہے یہ بھی ایک interesting چیز ہے جیسے فرض کریں اسی طرح سے ہم ایک کیا بولتے ہیں اسے football ایک sphere فرض کرتے ہیں اور sphere کے بالکل center پہ ہم نے ایک light کا source رکھ دیا ہے اب light کی wave یہاں بھی آئی light کی wave یہاں بھی آئی light کی wave یہاں بھی آئی اب جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو گوھر سے سننا ہے کہ چونکہ light کا source بلکل center پہ پڑا ہوئے تو light نے جتنا فاصلہ یہاں تک آتے کور کیا ہے اتنا ہی یہاں اور اتنا ہی یہاں تک آتے کور کیا ہوگا کیونکہ radius of sphere جو ہے وہ تو چاروں طرف ایک ہی جیسا ہے اب اگر میں consider کرتا ہوں کہ light کا اس جگہ پہ crust آیا ہے تو پھر یہاں بھی crust آیا ہوگا اور یہاں بھی crust آیا ہوگا کیونکہ light نے ایک جیسا distance cover کیا ہے اگر یہاں آنے والے crust نے یہاں آنے والے crust نے جو football کا یہاں particle تھا اس کو vibrate کروایا اور vibration کے دوران یہ جو particle ہے یہ فرض کریں اپنی extreme position سے گزر رہا ہے تو پھر یہاں کا جو particle ہے وہ بھی positive extreme سے گزر رہا ہوگا یہاں والا بھی positive extreme سے گزر رہا ہوگا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے football کے جتنے بھی points ہیں اگر light کی وجہ سے جو source of light درمیان میں ہم نے center پہ رکھا ہوا ہے اگر اس کی وجہ سے ایک particle میں کسی طرح کی disturbance آتی ہے تو پورے football پہ جتنے بھی particles ہیں سب میں ایک جیسی disturbance آئے گی ایک جیسی disturbance آنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر sphere کے particles vibrate کر رہے ہوں گے تو سارے particles کا جو phase angle ہے یا سارے particles کا جو phase ہے وہ same ہوگا phase same ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سارے particles کی حالت same ہے اس کو مزید اچھے سے میں بتا دیتا ہوں سارے particles کی حالت same ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اگر ایک particle positive extreme پہ ہے تو باقی بھی سارے positive extreme پہ ہوں گے اگر ایک particle vibrate کرتا کرتا mean point سے گزر رہا ہے تو باقی بھی سارے mean point سے گزر رہے ہوں گے تو یہ ہے یعنی ایک particle اگر extreme پہ ہے تو سارے positive extreme پہ ہیں اگر ایک mean پہ ہے تو سارے mean پہ ہیں اگر ایک negative extreme پہ ہے تو سارے نیگڈیو ایکسٹریم پہ ہیں ایسا سرفیس جس سرفیس پہ پارٹیکلز کا جو فیز ہے یا سٹیٹ ہے وہ سیم ہوتا ہے ایسے سرفیس کو ہم نام دیتے ہیں ویو فرنٹ اور ایک بات یاد رکھیں اگر ہم یہاں پہ فرض کریں لائٹ ویو کی بات کر رہے ہیں تو جس ڈائریکشن میں لائٹ ٹریول کر رہی ہوتی ہے اگر اس ڈائریکشن میں بلکل سٹریٹ لائن لگا دی جائے تو اس سٹریٹ لائن کو رے آف لائٹ کہتے ہیں کیا بولتے ہیں رے آف لائٹ تو رے آف لائٹ اور ویو فرنٹ کے درمیان پھر کتنا اینگل آ گیا نائنٹی ڈگری کا تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ویو فرنٹ اور رے آف لائٹ یعنی ڈائریکشن آف پروپیکشن آف ویو کے درمیان کتنا اینگل ہوتا ہے نائنٹی ڈگری کا اب دیکھیں یہی ڈیفنیشن ہے جو میں نے آپ کو ڈیٹیل میں سمجھائی ہے اب ویو فرنٹ جو ہے اس کی جو شکل ہے وہ مختلف طرح کی ہو سکتی ہے ویو فرنٹ جو ہے یہ پلین بھی ہو سکتا ہے سفیریکل بھی ہو سکتا ہے سلنڈریکل بھی ہو سکتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سورس آف لائٹ جو ہے وہ کس طرح کا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس نے سفیریکل ویو فرنٹ کی اگزیمپل دی ہے بلکہ جو میں نے آپ کو یہاں پہ سمجھایا تھا یہ بھی سفیریکل ویو فرنٹ ہی تھا اصل میں اگر سورس آف ویو قریب پڑا ہو تو اس کی وجہ سے جو ویو فرنٹ بنتا ہے یہ سفیریکل ویو فرنٹ بنتا ہے ٹھیک ہے اور اگر سورس آف لائٹ کافی دور ہو یعنی سورس آف لائٹ کافی دور ہے یہ دیکھیں ہم سورس آف لائٹ سے بہت زیادہ دور آ گئے ہیں تو آپ غور کریں جتنا سورس آف لائٹ سے دور آتے جائیں گے اتنا سفیریکل ویو فرنٹ کی جو شکل ہے اگر ہم اس کے تھوڑے سے حصے کو ایمیجن کریں تو یہ تقریباً اپروکسی میٹلی پلین بیہیو کرے گا اس کا مطلب ہے اگر کوئی سورس آف لائٹ یا سورس آف ویو قریب پڑا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے جو ویو فرنٹ بنے گا وہ سفیریکل ویو فرنٹ بنے گا اور اگر کوئی سورس آف لائٹ بہت دور پڑا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے جو ویو فرنٹ بنے گا وہ کون سا ویو فرنٹ بنے گا پلین ویو فرنٹ یہ دیکھیں میں مزید دور آ گیا ہوں تو جتنا بڑا سفیر ہوتا جائے گا اس بڑے سفیر کا تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ کیا فیل ہوتا جائے گا کہ یہ کیسا ہوتا جا رہا ہے پلین تو آج کے لیکچر میں اتنا ہی کافی ہے ایک اور چیز جو آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ اگر دو کنزیگٹیو ویو فرنٹ کا پوچھا جائے تو ان کے درمیان ڈسٹنس کتنا ہوتا ہے وان ویو لیندھ یعنی وان لیمڈا تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر تو نیکس ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ